بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 لفظیر ، شکارت ویڈیو ایسیم ہے جب اہل سیماری طلی بود ، اب کب شدیت کے لئے صلی کرنے میں آماری ایسیم اندازم یا ایسی رو سنگیس میں آپ که کوئی شکریت لوگان آپ کمیون کا کامل unintention вам um and you will and you try in this lecture inshallah and i would like to my best that i will share the important things relatives nex وقت لما آپ کو برسلا را کی آمانات بس ذا کیا امالتا را کیا ساموانا بعد امائے سے پڑھیں قریب ساموانا ساموانا مسائوانا امبا نہیں معمائے من صورت ساموانا 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 شاید جب اگر ساموانا ساموانا شاید های دانی اس اوال enfant اس اوالان This would be the first my target and objective and the second objective would be understand the origin of man and third understand the concept of individuality and the last one last but not least comprehend the concept of soul in Arabic language rule. Actually, if we categorize all these learning outcomes, we can say that basically there are two main categories. Number one, the creation of man and the second one, concept of soul. The creation of man in Islam, Arabic language. The Quran describes how Allah created Adam, we created man from sounded clay, from mud moulded into shape. We created man from sounded clay, from mud moulded into shape. Allah subhanahu wa ta'ala has ordained in the surah number 15 verse number 26. In any other place of the Quran, Allah Almighty says, And he began the creation of man from clay and made his progeny from a condescens of loot. This is the message of God's information that has been collected from the Holy Quran, surah number 32, verse number 7 and 8. Thus human beings have a fundamental attachment to the earth. As much as human beings, Allah Almighty has been told to be told to be told. The human beings have been told by MAN in Islam is the access to the earth. The human beings have been told, and have hisikut Kız, from indian chanting, یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ایک خاص انداز میں فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوریجن کے حالے سے فرمایا اور یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر پندرہ یعنی فیفٹین اورس نمبر ٹونڈی سکس میں نے فرمایا We created man ہم نے انسان کو پیدا کیا فرام سامرین کے لئے کھنکتی ہوئی مٹی سے فرام مرد مولیڈ انڈو شیپ وہ جو مٹی ہے اس نے جب کیچڑ کی شکل احتیار کی تو وہاں سے ہم نے انسان کی شکل کو بنایا یہ بات بڑے اور سے سمجھنے والی اور سننے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تحلیق ہے وہ مٹی سے کی مٹی کس طرح کی تھی یعنی کہ وہ جو مٹی ہے مثال کے طور پر وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی تھی لیکن وہ جو مٹی ہے وہ مثال کے طور پر اصل میں یہ ہے کہ اس مٹی کے مطلی قسم کے مرائل ہیں اس مٹی سے جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس کے مطلی سٹیجز ہیں اس کے مطلی سٹیپس ہیں مثال کے طور پر جو مٹی ہے اس کی پہلی آلت ہوتی ہے یہ ہشک ہوتی ہے پھر جب اس میں پانی ملائے جاتا ہے تو وہ مٹ بان جاتا ہوتی تو وہ بھی مٹی ہے بال اگلی ایک ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو تحلیق ہے اس کو مٹی سے بنانا شروع کی گیا اور جو اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ابن آدم کی فرام ایک کنٹی سینس آف لوڈ یہ ایک جو فلوڈ ہے اس کا حاصہ تھا اس کا ارک تھا یعنی کنٹی سینس کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا حاصہ یا ارک پورتو میں سے ست بھی کہتے ہیں یعنی کہ لیمو کا ست جیسے یعنی کسی چیز کا جو نچوڑ ہوتا ہے کس سینس بھی سے کہتے ہیں اب دیس اس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ٹو پونڈر آور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو ہم نے دیکھیں بڑے غورت اب یہ بات ہے اور آپ لوگ مجھے امید ہے کہ توجہ سے سن رہے ہیں یہاں پہ جو پہلے حکم یہاں پہ ہے وہ ہے کلے کا اور کلے سے اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا بچو یہ بات وہ آپ کے ذہن میں ہے اور یہ ہمارا قیدہ بھی ہے اور سچ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے تخلیق کیا انسان نے پھر مٹی میں ہی دوبارہ جانا ہے اور انسان نے پھر اسی مٹی سے دوبارہ اٹھنا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور یہ جو مٹی ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو سائندان ہے چیز کو پروو کر چکے ہیں جو مٹی ہے this is the combination of different minerals اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مٹی سے پیدا کرنے کی حکمت ہی وہ یہ تھی اور ہے جس مطلب یہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ جب مٹی سے بنایا گیا ہے تو مٹی کے اندر جتنے بھی منرلز ہوتے ہیں وہ انسان کے لیے بھی بہت ضروری ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو مٹی ہے وہ نمکیات والی مٹی تھی جس کے اندر ساری یعنی حصوصیات شامل تھیں اور آپ لوگ یہ حیران ہوں گے جان کے کہ یہ جو مٹی ہے ہمارے گرد و نواب ہیں اس میں مطلع قسم کی حاصیت بھی ہے اس میں حاصیت بھی ہے بعض جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں کی مٹی کے اندر سلفیور کے سلفر بہت زیادہ ہوتا ہے بعض مٹی کے اندر نمکیات زیادہ ہوتے ہیں بعض کے اندر کوئی چیز پام باک پر یہ مطلع چیزیں وغیرہ پائی جاتی ہیں تو یہ بیسیکلی ساری ساری جو مٹی ہے اس کی صفت ہے یہ یاد رکھنا یہ جو ابھی آپ آیت دیکھ رہے ہیں we created man from sounding clay from mud molded into shape انسان جو پیدا ہوئے یہ مٹی تھی اس میں پانی ڈالا گیا ہے ایک جگہ پہ بھی آتا ہے کہ ہم نے آرجیز کو پانی سے پیدا کی مقصد یہی کہ ہے کہ مٹی حالی کچھ بھی نہیں تھی اس مٹی کے اندر پانی ڈالا گیا تو وہ مٹ بان گیا اس سر سے مولڈیڈ مولڈڈ ہوتا ہے کسی چیز کوئی شکل بنانا سانچہ مولڈڈ میں سانچے میں ڈال کے کسی چیز کو بنانا اگر آپ لوگوں نے یہ پٹھے دیکھے ہوئے یہاں پہ انٹے بنتی ہیں پٹھے جن کو kill lens انگلش میں کہتے ہیں یہ کلم جیتنے یہ پٹھے ہیں یہاں پر جو انٹے بنتی ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ وہ جب انٹے بنائی جاتی ہیں تو ان کو پہلے مٹی مٹی لی جاتی ہے اس کو گیلہ کیا جاتا ہے پر ایک سانچہ ہوتا ہے تو سانچے میں وہ کیچڑ والی مٹی ڈالی جاتی ہے تب جا کے وہ ایک انٹ بن جاتی ہے انٹ یعنی کہ وہ سانچہ انٹ کا سانچہ ہوتا ہے برک کا سانچہ ہوتا ہے تو مقصد کہنے کہ یہ بچوں کے مارڈ مولڈڈ کا مطلب ہے کہ اللہ نے کیچڑ کو کیچڑ سے انسان کو بنایا یعنی کہ انسان کا جو سانچہ ہے وہ اللہ نے کیچڑ سے بنایا دوسرے لفظ میں یا انٹو شیپ اور اسے شکل میں منتقل کی گا تو مقصد کیا ہوا کہ پانی اور مٹی ملے تو مارڈ ہوا اور مارڈ سے پھر آگے انسان بنا ایک بات یہ ہوگی آپ بچوں یہ جو دوسری آیت میں نے لکھی یہ ہے this is very also pondering he began the creation of man from clay ذرا غور کرنی آپ لوگوں نے he began the creation of man from clay اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کی تخلیق کی یا تخلیق کی and made his progeny from a condescens of load پھر ان کی جو اولاد ہے کس کی اولاد ہے جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اس کو مطلب قسم کا جو فلود ہوتا اس کے نچوڑ سے یعنی آگے یہ نہیں بنی آدم کو بنایا بھئی دیکھیں آج جو انسان پیدا ہوتے ہیں وہ مٹی سے پیدا تو نہیں ہوتے ہیں آگے جو انسان ہیں بے شاک جو پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے وہ مٹی سے پیدا ہوئے یہ تو آپ کو پتہ ہیں لیکن آج کے انسان مٹی سے پیدا نہیں ہوتے آج کے انسان کی چیزیں پیدا ہوتے ہیں کنٹی سنس آف لوٹ سے پیدا ہوتے ہیں آج پیدا آج 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 دیکھیں بچو ان پانچ آیات کے اندر اگر جہی ہمارے نبی کے اوپر اگر حیرہ کے اندر سب سے پہلی وئی تھی اس پہلی وئی کے اندر دو بڑی جو چیزیں دو بڑی حقیقتیں جو میں وہ اللہ تعالی نے بتا دی ایک تو لکھنا پڑنا یعنی کہ علم کی اہمیت اور دوسری چیز کس کے بارے میں بتائی انسان کی تخلی کے بارے میں بتا دیا یعنی کہ اللہ کا آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے دیکھیں نا کہ اللہ تعالی نے انسان کو ایک خون کے لوگ پڑے سے پیدا کیا اس کو کہتے ہیں یہ بات آپ کے ذہن میں بھی آ جانی چاہیے کہتے ہیں کہ انسان کیونکہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں لہذا مٹی کے ساتھ ہی اس کی اٹیچمنٹ بھی ہے اسی سے جو انسان ہے مٹی سے ہی اپنی خوراک بھی حاصل کرتا ہے اسی مٹی سے اسے زندگی ملتی ہے اسی مٹی سے اس کو مطلع قسم کی مدنیات ملتی ہے اسی مٹی سے اس کو پانی بھی ملتا ہے اسی مٹی سے اس کے زندگی کے نظام بھی چلتے ہیں اسی مٹی کے اوپر یہ اپنے مکان بھی بناتا ہے اسی کے اوپر یہ سڑکیں بناتا ہے اپنی زندگی کا جو روزگار ہے جو سسٹم ہے پورے کا پورا وہ اسی مٹی کے اوپر یہ سر انجام دیتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ human being have a fundamental attachment اسی مٹی سے انسان پہلی بار تخلیق ہوا اسی مٹی میں انسان جانا ہے اور اسی مٹی سے پھر اللہ تعالی کے سامنے اس نے پیش بھی ہونے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے اسلامی پوائنٹ آف یو سے man has created from a lot of blood and the first man as the Adam علیہ السلام was created from the molded mud اور clay یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے clay کا لفظی مطلب ہوتا ہے یہ وہ مٹی ہوتی ہے clay clay سے میں تھوڑا سے یہ بزا دوں گا clay وہ خوشک مٹی کو کہتے ہیں اور mud پانی والی مٹی کو کہتے ہیں جب وہ پانی وغیرہ شامل ہوتا ہے تو that is called mud mud اور mud کا ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وس ڈبل او زی ڈی وس وس کا مطلب بھی ہوتا ہے پانی والی مٹی جو ہوتی ہے تو کلے ایک بات یہ آپ کے سمجھ میں آگئی دوسرا بچوں یہ ہے کہ تھوڑا سے یہ آپ کو واقعہ بتانا ضروری ہے because it is related to islam and our topic is also related to islam جہاں بچوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انہی جائل انفیل آردِ خلیفہ اے لوگ اے یعنی کہ میں ایک یعنی کہ اپنے ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے سفارے کے اندر پہلے عربے کے اندر پورا یہ واقعہ موجود ہے جہاں بات ملیہ السلام کی تحلیق ہوئی فرشتوں نے اس کا انکار کیا انکار تو حیر نہیں کیا لیکن فرشتوں نے بولا کہ یا اللہ آپ کیوں ایک انسان بنائیں گے ہم تو آپ کی بادت کرتے ہیں آپ کو یاد کرتے ہیں آپ کی حمد و سنا کرتے ہیں آپ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور ہم کسی موقع پر بھی آپ کو بولتے نہیں ہیں آپ کو مسال کی طور پر ہر لمحہ ہم یاد رکھتے ہیں تو انسان کو کیا بنانے کی ضرورت ہے کیا آپ اس لئے انسان بنانا چاہتے ہیں کہ وہ خون ریزگیاں کرے گا قتل و غارت کرے گا لوگوں کو نقصان پہنچائے گا فساد برپا کرے گا تو یہ بچوں وہ چیزیں تھیں جو کہ آدم علیہ السلام کی تحلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اور فرشتوں کا اپس میں مقالمہ ہوا یہ بچوں بات ذہن میں رکھنے کی یہ ہے آدم علیہ السلام سے پہلے دو مقالمے ہو چکے تھے ایک اللہ کا مقالمہ ہوا کس کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ دوسرا مقالمہ کس کے ساتھ ہوا شیطان یعنی ابلیس کے ساتھ میں یہ بتاتا چلوں جو ابلیس اور شیطان ہے یہ بات کے نام ہیں اصل اس کا نام ازازیل ہے یہ بات آپ کے علموں نہیں چاہیے the correct name ازازیل تو جو ازازیل تھا اللہ کا مقالمہ ازازیل سے بھی ہوا ہے اور اللہ کا مقالمہ جو ہے فرشتوں سے بھی ہوا ہے فرشتوں نے آہربے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں فرشتوں وہ تم نہیں جانتے آگے سے فرشتیں خموش ہو گئے فرشت نے بولا ٹھیک ہے یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے لا علم آلہ نا ما علم تانا یہ پوری یہ قائد ہے کہ اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہمیں تو وہ علم ہے جو آپ نے دیئے ہمیں اس کے لئے پتہ ہی نہیں ہے شیطان جو جب شیطان صلی اللہ کا مقالمہ ہوا تو شیطان جو ہے یہ آگے سے اکڑ گیا اس نے غرور کیا اس نے بولا تو ہمیں اس لئے مثال کے طور پر مجھے تو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا تو نے آدم کو بنا رہا ہے مٹی سے بنانا چاہتا ہے تو مثال کے طور پر آپ آج یہ بھی کہہ رہے کہ مجھے سعیدہ کروں میں اس کو سعیدہ کیسے کروں آگ مٹی سے بہتر ہے اور جو افضل چیز ہوتی ہے وہ بہتر چیز کو سعیدہ نہیں کرتی بار چونکہ اللہ کا حکمت ہے اس نے انکار کیا فابا واسطق بارا وکان من القافرین اس لئے بچوں جو انسان کی تخلیق ہے جو خرشتوں نے یعنی جن چیزوں کا اظہار کیا تھا وہ ویسے آج آپ دیکھیں انگلی طور پر ایسا ہو رہا ہے انسان کون سا گناہ ہے جو نہیں کہا رہا سمچ ہو رہا ہے بار یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اس ہماری سلائٹ کے مطابق تھی تا کرییشن آہمین ان اسلام اسلام کی کرییشن کے دو بڑے ادوار ہیں بچوں ایک یہ انسان کی تخلیق جو ہے یہ مٹی سے ہوئی اور اس کے بعد جو انسان کی تخلیق ہے یہ آج ہو رہی ہے یہ کونٹی سنس آف لوٹ سے ہو رہی ہے ابھی میں جا رہا ہوں اگلی سلائٹ کے اوپر اچھا بچوں جو یہ لکھا ہوئے ڈیول نیچر آہمین جو ایک انسان ہوتا ہے اس کی جو ڈیول نیچر ہے جو ڈیول نیچر ہے انسان کی ڈیول کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈیول کا مطلب ہوتا ہے ٹو یعنی کہ ایک انسان کی ڈبل طبیعت لوگ سنوڑے ہیں ڈیول کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنے یعنی کہ انسان کی جو طبیعت ہے یعنی کہ جو انسان ہے بیسیکلی اس کی مثال کی طور پر جو طبیعت طبیعت ہے اس کے اندر کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں اور انسان کی جو طبیعت یعنی کہ جو نیچر ہے بچو اس کے اندر دو چیزیں شامل ہیں من is a blend of two things یہ آپ کو پتا ہوں نا چھ انسان جو ہے یہ بنتا ہی اس وقت ہے جب دو چیزوں کا مجموعہ بنتا ہے پہلے نمبر چیز کیا ہے جو انسان کے اندر موجود ہے that is called جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کلے مٹی ہے ایک جس کو بارڈی کہتے ہیں جس کو جسم کہتے ہیں فیزیکل پارٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری جس کیا ہے وہ سول ہے جس کو رو کہتے ہیں man is the combination of clay and soul جو انسان ہے بچو یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے دو چیزیں جب ملتی ہیں تو انسان بنتا ہے یہ آپ کو پتا ہوں نا چھئے اور ان دونوں چیزوں میں سے اگر ایک چیز کو وائب کر دیا جائیں تو انسان جو نہیں رہتا کوئی اور چیز بن جاتی ہے وہی میں آگے آپ کو تفصیل بتاؤں گے اس حوالے سے تو میں یہ بات آپ سے شرک آ رہا تھا کہ انسان کی جو نہیں یہ ڈیول نیچر ہے ڈیول نیچر کا مطلب ہے کہ انسان بیسیکلی دو چیزوں کا مرقب ہے یہ اب یہ جو دو چیزیں ہیں اس حوالے سے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں ایک مٹی ہے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ مٹی مطلب ہے اور دوسری کیا ہے روح ہے اب روح کے والے سے بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ چل کے ابھی ہم اسے اگلی جو ہے نا کیا نام ہے جو سلائٹ اس کے اوپر چلتے ہیں بچو یہ آپ کو پتا ہوں نا چیئے کہ جو مٹی ہے اس کی ایک بڑی حصیت ہے مٹی کی حصیت یہ ہے کہ یہ مثال کے طور پر مارٹل ہے مارٹل کا مطلب ہوتا ہے جو چیز فانی ہوتی ہے ختم ہو جانے والی ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مٹی ہے اگر اس کے اندر سول نہ ہو تو جو مٹی ہے یہ بے یعنی کہ نہ دروازہ بانگ کرو یعنی کہ یہ جو کلے ہے جو مٹی ہے یہ مثال کے طور پر انسان کا جو جسم ہے اسی سے بنتا ہے لیکن یہ انسان کا جسم بلکل نہ کارا ہوتا ہے یہ انسان کا جسم بچو بلکل نہ کارا ہوتا ہے جب تاکہ اس کے اندر روح نہ پڑے اور جب اس کے اندر روح پڑتی ہے تب جا کے یہ ایک انسان بنتا ہے ایک تو بات یہ ہوئی اب دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بچو یہ جو انسان ہے اس کا جو جسم ہے یہ بچو مٹل ہے اس نے ایک دن ہتم ہو جانا ہے جب انسان کوئی مرتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ انسان کے اندر سے روح چلی جاتی ہے اور جب روح چلی جاتی ہے تو انسان جو ہے چاہے وہ کتنا ہی چاہے اس کا پانچ من وزن ہو دس من وزن ہو دو من وزن ہو ایک من ہو جتنا بھی اس کا بڑا جسم وہ ہر کر وہ جسم نکارہ ہو جاتا ہے وہ جسم اس لئے نکارہ ہوتا ہے کہ وہ مسال کے طور پر کیوں کہ روح کے اندر موجود نہیں ہوتی لہٰذا جسم کیا ہے بچو یہ مارٹل ہے یعنی یہ فان نہیں ہے آہ میں بچو دوسری جو بات آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سول ایس او یو ایل سول سول روح کو کہتے ہیں اور سول جو ہے بچو یہ ایمارٹل ہے سول جو ہے ایمارٹل اس لئے یہ ہے کہ یہ گہر فانی ہے بچو جو سول ہے یہ گہر فانی ہے یہ نہ ہتم ہونے والی ہے اس کو زبال نہیں ہے جبکہ جو کلے ہیں اس کو زبال ہے اس کو موت ہے سول کو موت نہیں ہے سول ہمیشہ رہنے والی ہے آپ دیکھ رہیے ہیں کہ what is a soul بچو سول ایک اللہ کا حکم ہے قرآن پاک میں اس کے لئے جو لفظ روح استعمال ہو گئے اور آپ کو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے جو روح کے بارے میں بتایا ہے صرف اتنا بتایا ہے کہ روح ایک اللہ کا حکم ہے اور تم لوگ اکسرس کے بارے میں نہیں جانتے یعنی کہ یہ بہت ہی محدود انداز میں روح کے بارے میں بتایا گیا ہے تو بچو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ایک حدیث خدسی بھی ہے اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جب تحلیق کی تو اس سے پہلے اللہ نے روح کو پیدا کیا آدم جب پیدا کیا اس کے جسم کو تو آدم کے جسم سے پہلے اللہ نے روح کو پیدا کیا یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اور جو روح ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے دن تک جب قیامت پر رپا ہوگی قیامت کے دن تاکہ جو آخری آنی ہے اس دنیا کے اندر جو روح ہے آخری روح ہے آدم علیہ السلام سے لے گے فرسٹ وان اینڈ ڈی لاسٹ وان جو روح ہے یہ جتنی بھی سن کے دوران جتنے دنیا میں انسان آئے آر سے داس ہزار سال پہلے یہ آر سے داس ہزار سال بعد میں آئیں گے ان سب کی جو روح ہے وہ اللہ نے پہلے پیدا کی ایک دو بات یہ آپ کو پتا ہونی چیئے اللہ تعالی نے جو عالمیں اس کو کہتے ہیں عالمِ اروا اس کو کہتے ہیں عالمِ اروا بچو جس طرح یہ نمارا یہ عالمِ دنیا ہے عالمِ دنیا سے پہلے ہم نے ایک عالمِ اروا بھی دیکھا ہے ہماری روح نے جہاں بھی انسان دنیا میں آتا ہے اور اس کی جو روح ہے وہ عالمِ اروا سے اس کے اندر ڈالی جاتی ہے یعنی کہ عالمِ اروا تھا پہلے اس کے بعد یہ عالمِ دنیا ہے اور اس کے بعد آگے عالمِ برزخ ہے عالمِ برزخ کیا ہے قبر کی زندگی ہے عالمِ برزخ سے مراد یہ قبر کی زندگی سے مراد صرف یہ نہیں کہ جو لوگ قبر میں چلے جاتے ہیں جو لوگ قبر میں چلے جاتے ہیں وہ پتن یعنی برزق کی زندگی ہے بہت مرنے کے بعد جب انسان کی روح اس کے جسم سے علاق ہوگی جب انسان کی جو روح ہے وہ اس کے جسم سے علاق ہو جاتی ہے تو اس کا آگے عالم برزق شروع ہو جاتا ہے اور وہ عالم برزق ہم اس کے لیے بھی ہے کافر کے لیے بھی ہے یوہدی کے لیے بھی ہے عیسائی کے لیے بھی ہے کافر کے لیے بھی ہے دیریہ کے لیے بھی یہ سکھ کے لیے بھی یہ سب کے لیے یہ بات میری خاص طور پر یہ نکتہ نوٹ کریں یعنی کہ جو عالم برزہ ہے برزہ کا مطلب پڑھدہ ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چیئے تو یہ عالم برزہ سے مراد یہ وہ پڑھدہ ہے وہ عالم کا پڑھدہ ہے کہ ہم اس دنیا سے اس عالم کو دیکھ نہیں سکتے اور وہ بھی عالم اپنے ایک خاص عمر تاکہ ہے جس طرح عالم رواہ اپنی ایک خاص عمر کے بعد یہ موجودہ دنیا کا عالم آیا موجودہ دنیا پہلے روح اکیلی تھی اس دنیا کے اندر پہلے روح اکیلی تھی اس دنیا کے اندر اس روح کو جسم ملا پھر جب انسان مار گیا روح پھر الگ ہوگی عالم برزہ میں روح الگ ہوتی ہے عالم برزہ میں جو جسم ہے یہ ختم ہو جاتے ہیں قبر کے اندر گل سڑ جاتے ہیں صرف روح باقی رہ جاتی ہے اور بچوں جو چوتھا عالم ہوگا جسم اللہ کے سامنے انسان پیش ہونے ہیں اس میں پھر انسان اپنے روح اور جسم کے ساتھ دوبارہ اللہ کے سامنے آذر ہوگا پھر اس کے بعد آگے جو اور سے سنیں میری بات یہ جو آدمی یہ جو اللہ تعالی نے عالم ارواہ پیدا کیا عالم ارواہ کے حوالے سے ایک عدیس ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا شاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے جب دنیا کو بنانا تھا تو پہلے روح کو پیدا کیا اور جتنی روح تھی ان سے اللہ نے عید لیا تھا اور عید کیا تھا؟ روح سے کیا پوچھا تھا؟ روح عالم ارواہ میں کٹھی تھی کتنی روحیں تھیں؟ امار علم سے باہر ہے آپ کے علم سے باہر ہے لا محدود we can say unlimited infinite لا محدود یعنی کہ ہم میں کوئی پتہ نہیں وہ کتنی روحیں تھیں ان سے اللہ نے عید لیا تھا اللہ نے ان سے سوال کہا تھا اللہ نے پوچھا تھا تمہارا خدا نہیں ہوں یعنی اللہ نے ان سے سوال پوچھا تھا تو سب روح یعنی کہ ان روحوں نے جواب دیا تھا ہاں آپ ہمارے خدا پھر بچوں اس میں ایک تھوڑا سا اور بھی باقی مزید آتا ہے کہ جب سب روحوں نے بولا تھا کہ آپ ہمارے خدا ہیں پھر اس کے بعد کچھ روحوں میں ایسی تھی جو سعیدے میں پڑ گی تھی کچھ روحوں میں تھی اللہ نے بولا تھا یہ سعیدہ کریں بعض روحوں نے سعیدہ کیا اللہ کو پھر بعض روحوں نے بچوں جنہوں نے سعیدہ نہیں کیا پھر اللہ نے دوسری بار حکم دیا کہ سعیدہ کریں پھر بعض روحوں نے کیا اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جن روحوں نے پہلے سعیدہ کیا اور ایسی روحوں نے دوسرا سعیدہ نہ کیا جنہوں نے پہلے سعیدہ وہ ہمیں مسلمان پیدا ہوئے اور کافر ہوگے مرے بعض روحوں نے تھی جنہوں نے پہلے سعیدہ نہیں کیا دوسرا کیا جنہوں نے پہلے سعیدہ کیا یعنی نہیں کیا دوسرا کیا وہ کافر پیدا ہوئے لیکن مسلمان ہوگے مرے اور کچھ روحوں نے ایسی تھی جنہوں نے دونوں سعیدہ نہیں کیے وہ کافر پیدا ہوئے کافر مرے اور کچھ شروع نے دو یعنی کہ وہ مسلمان پیدا ہوئے اور مسلمان مارے یعنی چار اس کے اندر کہتے ہیں یہ میں عالم ارواہ کیا آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں جب اللہ نے ان سے عید لیا تھا جب اللہ تعالی نے ان سے پوچھا تھا اللہ ستو بربیکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو وہاں پہ روم نے کیا کیا سعیدہ کیا پہلا بعض نے سعیدہ کیا بعض نے دوسرا کیا بعض نے پہلا نہیں کیا اور بعض نے پہلا بھی نہیں کیا دوسرا بھی نہیں کیا بعض نے پہلا کیا دوسرا نہ کیا بعض نے پہلا نہیں کیا دوسرا کیا چار کے اٹھے آپ دنیا سے دیکھ سکتے ہیں وہ سے لوگ مسلمان پیدا ہوتے ہیں کوئی اور مذہب قبول کر لیتے ہیں وہ سے لوگ مسلمان پیدا ہوتے ہیں بعض میں کافر ہو جاتے ہیں بعض کافر پیدا ہوتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں بعض مسلمان ہوتے ہیں مسلمان مرد تو یہ بچوں چاروں کیٹگریز ہم اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے ایک روح اب روح کیا ہے روح اللہ کا ایک حکم ہے بچوں کوئی بھی نہیں جان سکتا اتنا پتہ ہے اللہ نے فرما دیا یہ میرا حکم ہے اور یہ لافانی ہے یعنی کہ یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے اور ایک اور بات بتاؤں اگر کبھی آپ نے یہ تجربہ کرنا ہوگی روح کیا ہے جب کبھی آپ کو خواب آتے ہیں تو آپ اس وقت جو کچھ خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں سارا کچھ ہیں وہ آپ کی روح کے ساتھ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کی روح کو تکلیف ہو لی ہوتی ہے جسم تو آپ کو بالکل ٹھیک ٹھک پڑا ہوتے ہیں آپ کی روح اس وقت ٹربل میں ہوتی ہے تو یہ آپ ایک دنیا میں روح کا تجربہ حصہ والے سے کر سکتے ہیں آپ اچھا خواب دیکھتے ہیں آپ جنت کی کبھی سہرکارے ہوتے ہیں کبھی آپ کسی بزرگ سے ہاں میں مل رہے ہوتے ہیں کبھی آپ مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں کبھی عج کار رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ روح ہوتی ہے جو کہ یہ سارے منظر بغیرہ دیکھ رہی ہوتی ہے تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو انسان کی روح ہوتی ہے بچو یہ جب انسان کے جسم سے ملتی ہے تو ایک انسان بنتا ہے دونوں میں سے ایک بھی علاقہ ہو جائیں تو یعنی کہ انسان مکمل نہیں رہتا اور انسان مر جاتا ہے ابھی اس کے بعد اگلی سلیٹ بھی چلتے ہیں کچھ علماء اکرام ہیں تو یہ یعنی کہ اس بات کو بڑے احسن انداز میں شیئر کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں امام اگزالی رحمت اللہ اور مسلم تینکرز اکسیپٹیڈ دا آئیڈیا آف ایک کمپوزیٹ ہیومین بارڈی اینڈ سول چو دیکھیں دنیا میں انسان بہت سارے سکول آف تھارڈ کو دیکھتا ہے اور اب ضرب کرتا ہے دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایسا نہیں مانتے جیسا ہم کہتے ہیں کہ یہاں جیسا اسلام کہتے ہیں بعض لوگ انسان کی تحلیق کے حوالے سے اس طرح نہیں مانتے ہیں جس طرح انسام لوگ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا آدم علیہ السلام کی تحلیق کی روح کو پیدا کیا ان کا اپنا ہی نظریہ ہے ان کا اپنا ہی آئیڈیا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے جو اسلامی کا مفقر ہیں ان میں امام اگزالی کا نام بڑا انچا ہے بڑے عظیم آدمی تھے یہ بہت بڑے سکالر ہیں اور بہت بڑے ایک سکول آف تھارٹ ہیں مقدمہ فکر ہے جس کو یہ اڈریس کرتے ہیں اور بہت آلہ پائے کی شخصیت ہے کیمیہ سعادت اور اس طرح کی بے شمار کتابیں ان کی بڑی مشاہور ہیں میں بلکہ آپ کو یہ بولوں گا کہ اگر آپ اپنے علم کی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو کیمیہ سعادت امام اگزالی کی کتاب ضرور پڑھیں کیمیہ سعادت بہت اچھی کتاب انہوں نے لکھی ہے بہت اچھی کتاب ہے اس کتاب کو آپ سب کو پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور یہ کتاب اتنے بڑے لیول کی گئے ہیں کہ اس کا مطلع زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکے ہیں تو امام اگزالی انسان کی تحلیق فرمادے ہیں جو کمن بڑھونے کی کمبھونے جو جواہو بہت شیف خوابہ جو سلائے کمپوزیٹر ڈیو مین ایڈ مینز باڈی اینڈ سول یعنی انسان جو ہے یہ جسم کا روح کا مرکب ہے ایڈیز این آئیڈیا دیڈیز ڈیپلی روٹیڈ انگا قرآن اور قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات موجود ہے یہ نظریہ ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے قرآن پاک کے اندر بھی چیز کا حکم موجود ہے for example the quran reminds us that the spirit is a distinct non-physical creation breathed into the physical body بڑی خوبصورت بات آئیے زہرہ قرآن پاک کی ہر بات خوبصورت ہے یہ آگے میں نے لکھے 32 اور 329 آگے میں نے لکھے 15-29 آگے میں نے لکھے 38-72 آگے میں نے لکھے 21-91 تو بچو 32-9 کا مطلب ہے قرآن پاک یہ صورت نمبر 32 ہے اور اس کی آیت نمبر 9 کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے پھر دوسرا قرآن پاک کی صورت نمبر 15 ہے اور یہ 29 یعنی کہ اس کی آیت نمبر ہے اور یہ قرآن پاک کی صورت نمبر 38 ہے 38 ہے اور یہ 72 میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ترجمہ حالو پر آیا اور یہ آیت نمبر صورت نمبر 21 ہے اس کی آیت نمبر جو ہے یہ 91 میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اب اگر آپ لوگ یہاں لوگوں کے پاس قرآن پاک ہے اور اگر یہاں آپ اگر قرآن پاک کو یعنی کہ اجیاء کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے جو قرآن پاک ہے اس کی جو صورت نمبر 21 ہے اس کا بچو نام ہے سورہ امبیع اور سورہ امبیع کی آیت نمبر 91 کے اندر اللہ تعالی فرماتے ہیں یعنی کہ یہ حکم 91 آیت کے اندر موجود ہے اس طرح آپ 38 نمبر جو صورت ہیں وہ قرآن پاک کر رکھیں تو 38 نمبر کے اندر جو صورت آ رہی ہے وہ بچو آپ پتا ہونا چاہیے that is called یعنی کہ سورہ سوہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قرآن پاک کی صورتیں ہیں آپ یہ جو انسان کی تحلیق کے والے سے بات چیت آپ ان کے اندر یہ قرآن پاک کی آیتیں یاد کریں اور ان کا جو ترجمہ ہے وہ آپ نے آپ لکھ سکتے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے آیت نمبر سورت نمبر 32 آیت نمبر 9 سورت نمبر 15 آیت نمبر 29 سورت نمبر 38 آیت نمبر 72 سورت نمبر 21 آیت نمبر 91 تو ان کے اندر اللہ تعالی نے یہ بات واضح طور پر فرما دیئے ہیں کیا بات فرمائی ہے کہ جو انسان کی روح ہے that the spirit spirit کا مطلب ہی بچو روح ہوتا ہے spirit کا مطلب روح یا soul is a distinct non-physical creation یہ فرمایا ہے امام اغزالی نے کہ جو انسان کی روح ہے یہ اس کا کوئی بھی جسم نہیں ہے انسان کی روح کا بچو کوئی جسم نہیں ہے انسان کی روح جو ہے یہ ہم نہیں دیکھ سکتے وہ بلکہ آپ کو تو پتا ہوگا نا کہ انگلینڈر کچھ جو لوگ تھے جو سکالر تھے انہوں نے ایک تجربہ کیا اور انہوں نے تجربہ یہ کیا کہ انہوں نے ایک آدمی تھا جس کے بارے میں ڈاکروں نے یہ بتا دیا کہ ابھی اس کی جو موت ہے یہ یقینی ہے اس کی جو موت ہے یہ یقینی ہے اب یہ مرنے والا ہے یہ نہیں بچ سکتا اب انہوں نے اس کا وزن کیا جب اس کا وزن کیا تو انہوں نے اس وزن کو اپنے پاس مہیرمنٹ کو وزن کو اپنے پاس رکھ لی گیا جس وقت تو وہ مر گیا اس کے بعد دوبارہ ڈیڈ باڈی کا وزن کی گیا تو اس میں بچوں صرف ایک معمولی بال کے برابر فرق تھا ایک بال کے برابر وزن ایک ویٹ بال کا ہوتا ہے اتنا یعنی کہ اس کا وزن تھا دوسرا ایک اور تجربہ کیا گیا کہ انسان جو کہ مرنے کے قریب تھا اور ڈاکٹر نے بولا تھا اب یہ کسی لمحے بھی حتم ہو سکتا ہے اس کو ایک شیشے کے چھوٹے سے چوکھے کے اندر آکھ دیا گیا اور ہر قسم کے دروازے اور ایسے طریقے سے بند کر دیا گیا کہ مسال کے طور پر وہ اکسیجن اس کو تھوڑی سی دے دی گی جب تاکہ وہ زندہ رہتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں ڈاکٹر نے بتا دیا تو یہ مرنے والا ہے تو جس وقت اکسیجن دے دی گی تھوڑی دیر کے بعد اس کی ڈیکٹ ہوگی جب ڈیکٹ ہوگی تو انہوں نے دیکھا کہ اس شیشے سے باہر نکلیں کہ کوئی نشان نہیں تھا سوائے ایک چھوٹی سی بال برابر ایک لکیر جو ہے یہ ایک شیشے کے اوپر پڑی ہوئی تھی بس مقصد یہ ہے کہ یہ بال جتنا یعنی کہ جو روح ہے اس کا وزن بال جتنا ہوتا ہے اور یہ بالکل ہی مسال کے طور پر بہت ہی سمجھ لیں کہ اس کے لیے انسان کے جسم جتنی نہیں ہوتی جتنی ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور بیسیکلی چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک حاصحکم ہے اس لیے ہم لوگ اس کو مکمل طور پر نہیں جان سکتے اور زیادہ قرآن پاک کے بارے میں قرآن پاک کے اندر یہ حدیث میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ بتایا بھی نہیں گیا تو بچو آگے لکھا جا رہا ہے the spirit and the physical body of the human the human body the spirit and the physical body of the human انسان کی رو اور اس کا جو جسمانی وزن ہے this means were two distinct entities when they were brought together کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ دو حقیقت ہیں جو کہ آپس میں ملتی ہیں the Quran does not indicate that they lose their individual natures upon uniting مقصد یہ ہے کہ ان کا یعنی کہ یہ دونوں ملائیں تو یہ ایک unit بنتی ہے انسان اور روح دونوں ملا کے یہ ایک unit بنتی ہے اگر اس کو توڑ دیا جائیں تو یہ unit ختم ہو جاتی ہے اور ہر ایک جو اپنا اپنا جو وجود ہے یہ برقرار اس شکل میں نہیں رکھ سکتا جس میں پہلے ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب ہم روح کی بات کرتے ہیں اس میں تھوڑا سے جب ہم اسلامی concept کو touch کرتے ہیں اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس وقت انسان مر جاتا ہے تو اس کی جو روح ہوتی ہے یہاں اللیین میں قید بجاتی ہے یہاں پھر وہ اسی جین میں قید ہوتی ہے یعنی کہ اللیین میں چلی جاتی ہے مقصد یہ ہے کہ جو اللیین ہے یہ ایک بہت اچھا مقام ہے اور اسمان کی اوپر ہے یعنی اسمانی جنت ہے اس کا اور جو اسی جین ہے یہ ایک زمین یعنی کہ سمجھ لیں کہ زمین دوز یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی ہے ایک تکلیفوں کا یعنی کہ مقام ہے تو مقصد یہ ہے کہ جو روح ہے یہ آپ کی اگر انسان اچھا ہے تو اس کی روح اچھی جگہ پہ وہاں پہ منتقل ہے اور اگر انسان پور ہے تو اس کی روح بوری جگہ پہ منتقل ہے جیسے اللہ نے دوبارہ پیدا کرنا ہے ان کو پھر روح اور انسان یعنی کہ جب ملیں گے تو پھر اس کے مطابق ان کے جنت اور دوزر فیصلہ ہوگا اور بلا شبہ دوزر ایک بوری جگہ ہے اور جنت ایک اچھی جگہ ہے ابھی ہم چلتے ہیں اسے آگلے یعنی کہ اس کے اوپر سلائیڈ کے اوپر بچو یہاں پہ سلائیڈ کے حوالے سے سول کے حوالے سے مزید لکھا ہوئے ہیں The soul of man is of divine origin اس کا مطلب آپ یہ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ جو روح ہوتی ہے بچو یہ مثال کے طور پر انسان کی جو روح ہے یہ ایک ہاس طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کی جو بددہ ہے اس کی جو انتہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم حاس ہے پھر آگے فرمایا It is a deep mystery یہ ایک بہت ہی پور سرار چیز ہے پور سرار چیز اس کو کہتے ہیں جس کے اسرار کے بارے میں جس کے رازوں کے بارے میں ہم لوگ نہ جان سکیں تو واقعی یہ بات تو بالکل صحیح ہے یہ بات بھی بلکل ہنڈر پرسنٹ صحیح ہے کہ ہم نفس کے یعنی کہ اس کے بارے میں نفس کے بارے میں یا سول کے بارے میں مکمل طور پر نہیں جانتے روح کے بارے میں نہیں جانتے آگے فرمایا کہ command of Allah یہ تو اللہ گئے کوکم ہے یہ بات بھی کلیر ہوگی اس کے بعد بچو آگے ہے اس کے بعد آگے ہے بچو آگے ہیں عربی زمان والے سے بڑی فساحت و بلابد والی ہے ایک ایک لفظ کے کئی کئی آگے چیز کے لیے کئی لفظ بولے جاتے ہیں ایک تلوار کے لیے صرف پانسو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک شیر کے لیے پانسو لفظ استعمال ہوتے ہیں یہ بہت بڑی فساحت و بلابد پا لی گئے ہیں تو میں اس کے ناظرے میں بات کر رہا تھا کہ آپ اس کو روح بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو نفس بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ بچو یہاں پر this is very important lines that are coming and try to understand them they are very important for you all بچو یہ جو روح ہے جس کو نفس بھی کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر یہ جو نفس ہے بچو اس کی تین بڑی اقسام بیان کی گئی ہیں اور میں یہ بول لوں کہ تین قسم کی انسان کے اندر روحیں ہوتی ہیں یہ qualities of a soul qualities of a spirit qualities of a نفس they are of three types اس کی جو پہلی ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں نفس امارہ دوسری ٹائپ کو کہتے ہیں نفس لواما لواما لفس لواما امارہ این میم الیف میم الف رے اے امارہ الیف میم الیف رے اے امارہ لواما لام و الیف میم لواما اور دی تھرڈ وان نفس مطمئنہ میم تویں میم نون مطمئنہ یعنی کہ تین قسم کے بچو انسان کے اندر جو ہے یہ جو روح ہے اسی کریکٹرسٹرکس موجود ہیں اب ان تینوں پر ذرا آپ ورسے ذرا سنیے گا کہ وارڈ دے یار بچو جو نفس امارہ ہے یہ انسان کی وہ صفت ہے جس میں انسان جو ہے اس کی جو روح ہے امپلسیو مائنڈ ویچ مین شیرز ویڈ اینیملز یعنی کہ اگر میں یہ بتاؤں کہ جو نفس امارہ ہے ایسا انسان کی جو سوچ ہوتی ہے یہ جنوروں کی سوچ ہوتی ہے وہ انسان ہے کام اور سوچ اس کی جنوروں والی ہوتی ہے میری بات سمجھا رہی ہوگی آپ کو نفس امارہ سے مطلب یہ ہے اور ایک دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جب وہ گناہ کرتا ہے تو اسے شرم یعنی ہوتی یہ انسان نفس امارہ اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ نفس امارہ بنتا کیسے ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان ایک بار گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک صحیح جتنا دبا پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دبا صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ دبا نہ یعنی توبہ نہ کرے اور گناہ کرے تو پھر اس کا جو دل ہے وہ سیاہ سیاہ سے سیاہ تر اور سیاہ ترین ہو جاتا ہے اور جب اس کا دل سیاہ ترین ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ انسان گناہ کرتا ہے بچوں تو اس کا گناہ اس سے احساس نہیں دلاتا کہ تم گناہ کر رہے ہو اس کے اندر گناہ کا سنس ہتم ہو جاتا ہے سنس آف سن اس کے اندر سے چلا جاتا ہے وہ انسان تو ہوتا ہے دو ٹانگی اس کی ہوتی ہیں دو بازوے ایک سار لیکن اندر سے وہ جانبار ہوتا ہے اور ایسی خصوصیات رکھنے والے انسان کو ایسی خصوصیات رکھنے والے آدمی کو یعنی کہ کیا کہا جاتا ہے کہ اس کا جو نفس امارہ ہے وہ انسانوں جیسا نہیں بلکہ عوانوں جیسا ہو چکے اور یہ سٹیج اس وقت انسان روپر آتی ہے جب انسان نیکی سے دور ہوتا ہے اور برائیوں قریب ہوتا ہے جب انسان یعنی کہ نیک آمنی کرتا ہے بلکہ برائی کی طرف ہوتا ہے شرارتوں کی طرف ہوتا ہے اور جتنے بھی رضائل اخلاق ہیں رضائل اخلاق سے مراد ہے جھوٹ رضائل اخلاق سے مراد ہے منافقت رضائل اخلاق سے مراد ہے گالی گلوچ رضائل اخلاق سے مراد ہے تومت چوگلی بدگرداری فاشزنی بے حیائی یہ سب چیزیں رضائل اخلاق ہیں اور یاد رکھنا کہ انسان کے نفس کو حراب کرنے والی سب سے بڑی چیز اور رضائل اخلاق ہیں جو کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی لیے اور یہ جب بڑے گناہ ہوتے ہیں لیکن انسان ان کو سمیتا نہیں ہے یہ سب کبیرہ گناہ ہیں ہر وہ گناہ بچو جس کی وجہ سے ہر وہ گناہ جس میں کوئی دوسرا انسان شامل ہو یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے اگر ہم تومتہ لگاتے ہیں تو کسی انسان پہ جھوٹ بولتے ہیں تو کسی انسان سے اگر ہم بلیم کرتے ہیں تو کسی انسان سے الزام لگاتے ہیں کسی انسان پہ چوری کرتے ہیں کسی انسان کی کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کسی انسان سے بور رہے ہوتے ہیں گالی دیتے ہیں کسی انسان کو دے رہے ہوتے ہیں چوری کرتے ہیں کسی انسان کی کرتے ہیں تو دیز آر آل کال دا بیڈ سینز یہ سارے سارے رضائل اخلاق ہوتے ہیں یہ بات آپ کے ذہن مونی چاہیے یہ سارے سارے رضائل اخلاق ماتے ہیں ایسا کرنے سے انسان جو ہے ایک لیول اس کے اندر یہ آتا ہے کہ انسان برا ہو جاتا ہے اور انسان اتنا برا ہوتا ہے کہ اس کا جو نفس ہے یہ مر جاتا ہے جب نفس مر جاتا ہے پھر انسان اچھائی اور برائی کی تمیز کھو دیتا ہے انسان جو نیک عمال کی توفیق ہتم ہو جاتی ہے انسان قرآن کی طرف نہیں بجاتا نماز کی طرف نہیں جاتا اچھائی کی طرف نہیں جاتا یعنی کہ اس کے اندر جو good qualities ہیں وہ پیدا نہیں ہوتی تو بچو this is called نفس امارا لہذا آپ لوگ یہ یاد رکھنا کہ علم کا فائدہ بچو یہی ہوتا ہے کہ انسان اسے فائدہ لے اس پر عمل کرے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں اگر آپ لوگ اور نفس امارا کو یعنی کہ نفس امارا سے بچنے کے لیے اور آپ نے آپ کا جو نفس امارا ہے اس level تک نہ جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے تمام برائییں چھوڑنی بڑھیں گی اگر آپ برائییں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ کا نفس بنے گا وہ کیا ہوگا اس کو بولیں گے نفس لواما بل جو نفس لواما وہ نفس ہوتا ہے یہ وہ روح ہوتی ہے یہ وہ سوچ ہوتی ہے جو اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کر سکتی ہے جو اچھے اور برے کے درمیان فرق کر سکتی ہے جو نیکی اور بدی کے درمیان فرق کر سکتی ہے یہ وہ نفس ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے کہ جسے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ توبہ کرتے ہیں وہ خدا کیا کہ روتے ہیں وہ خدا سے گڑ گڑاتے ہیں وہ کہتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے تو جانور ہوں جیسا کام ہوگا تو مجھے معاف کر دے پھر وہ اپنی غلطی کو دوبارہ دراتا نہیں ہے اگر وہ درائے تو وہ انسان نہیں ہے اگر معافی مانگے تو وہ انسان ہے اور اللہ تعالیٰ مطلب ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں جیسے آگے میں نے بیان کی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ تھا کہ گناہ کریں تو اس کے بعد توبہ کر لیں معافی مانگ لیں اور آندھا نہ کریں تو پھر وہ جو گناہ دل کے اوپر جو کالا دبا پڑا ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو وہ اور کالا اور کالا اور کالا یہاں تھا کہ آپ کے اندر یعنی کہ آپ کی جو سوچ ہے یہ مکمل طور پر بلیک ہو جاتی ہے کالی ہو جاتی ہے دوسرے لفظ میں بچو یہ ہے کہ نیگٹیو ہو جاتی ہے آپ کی شخصیت نیگٹیو ہو جاتی ہے تو لہذا اپنی شخصیت کو لوامہ پہ رکھنے کے لیے کیرفول آر مورالی کانشیس مائنڈ ویچ سٹرگلز بیٹوین گوٹ اینڈ ایول مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگ برائی کر رہے ہیں نیکی کرتے ہیں تو پھر آپ کی روح کو خوشی ہوتی ہے نفس الوامہ یہی ہے کہ جب آپ نیکی کریں تو آپ کو خوشی ہو جب برائی کریں تو آپ کو ندامت ہو آپ کو پرشانی ہو آپ کو دکھ ہو تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر ضمیر موجود ہے there is a conscious there is a judge آپ بھی آپ کے اندر جج موجود ہے جو کہ آپ کو منیٹر کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں مسال کی طور پر آپ نے آپ کو بہتر تصور کر رہے ہیں اور آپ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں بچو یہ بات آپ کے ذہن مہنی چاہیے کہ جس طرح ایک پودہ ہوتا ہے پودہ پودے کی جو development ہوتی ہے یا جو growth ہوتی ہے جو اس کی development ہوتی ہے یا اس کی جو growth ہوتی ہے وہ اقدم نہیں ہوتی رضانہ اس کو پانی دینا پڑتا ہے اس کو گرم سرد موسم سے بچانا پڑتا ہے اس کو مطلع قسم کی خواد بھی ڈالنی پڑتی ہے اس کی لوک آفٹر بھی کرنی پڑتی ہے زیادہ گرمیوں تو اس کو سائے میں رکھنا پڑتا ہے اس کو کبھی دومے میں بھی رکھنا پڑتا ہے مکمل حیاء رکھنا پڑتا ہے اسی طرح بچو یہ یاد رکھیں انسان کو اپنا جو نفس ہے اپنی جو سوچ ہے اس کا بھی اسی طرح حیاء رکھنا پڑتا ہے اگ اور پھر ایک بات یہ ذہن میرے جس طرح پودہ آستہ 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 پروان چڑھتا ہے اسی طرح انسان جو یہ بھی آستہ آستہ پروان چڑھتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ لوگ اس پودے کو پروان چڑھاتے ہیں وہ پودہ بڑا ہو جاتے ہیں بڑا تو اس کے ساتھ فروٹ بھی لگتے ہیں اس کے ساتھ پھال بھی لگتے ہیں اس کے آپ سائے بھی حاصل کرتے ہیں اسے اب چارہ بھی حاصل کرتے ہیں تو ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ چھوٹے سا پودہ ایک بڑا تناور درخت بن جاتا ہے اسی طرح بچو جب آپ لوگ اپنے روح کی نیک عمال کے ذریعے اس کی گروتھ کرتے ہیں اس کی ڈبلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو روح ہے یہ آستہ آستہ روح سے مراد پھر آپ ایمان کہہ لیں آپ کی روح یعنی اندر کا جو انسان ہے آپ روح کو نفس کو ایمان کو یہ کہہ لیں آپ کا جو اندر کا انسان ہے اس کی اچھی گروتھ ہوتی ہے اچھی ڈبلیمنٹ ہوتی ہے وہ بڑھتا ہے اور ایمان آپ کا اتنا زیادہ بڑھتا ہے کہ اس کے ندیجے کے طور پر آپ کا جو نفس ہے یہ جیسے برائی دیکھے گا برائی کرے گا بھی نہیں اور جو برائی کارے ہیں ان کو روکے گا بھی ان کو ٹوکے گا بھی اور جو اچھائی ہے خود بھی کرے گا اور دوسروں کو بولے گا یہ تم لوگ بھی اچھا کام کرو اس کے اندر فائدہ ہے تو اس لیول تک آنے کے لیے انسان کو تھوڑی سی انسان کی ڈیویلمنٹ یا گروت کی ضرورت ہوتی ہے تب جا کے جو انسان ہے اس لیول پہ پہنچتا ہے پھر بچو آگے جو تیسرا ہے اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ یعنی کہ مطمئنہ لفظ مطمئنہ بچو یہ جو نفس ہے یہ جو نفس ہے یہ سمجھ لیں کہ انسان کی روح کی انسان کے نفس کی وہ حد ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فد خولی فی جنتی اے نفس مطمئنہ تو اب میری جنت میں داخل ہو جا تو سے میں نے کوئی سابقتاب نہیں لینا تو میرے قریب ہو جا اور میری جنت میں چلا جا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ اس لیول کا انسان ہوتا ہے کہ جس انسان سے کبھی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مکمل طور پر پرفیکٹ منڈڈ لوگ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے ان کی اللہ کی مرضی کے مطابق یہ چلتے ہیں یہ لوگ دوسرے لیول سے آگے ہوتے ہوتے ہیں جو دوسرا لیول میں نے پیشلہ بتایا ہے نا کہ یہ لوگ نیکی کرتے ہیں اچھائی برائی میں تمیز کرتے ہیں کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد توبہ بھی کرتے ہیں تو یہ بھی درجہ اچھا ہے انسان کا لیکن یہ درجہ کون سے ہے یہ نفس لوامہ کا درجہ ہے جو بچوں نفس مطمئنہ کا درجہ ہے یہ اس سے بھی زیادہ درجہ ہے اس میں انسان انتہائی کیا ہوتا ہے پیوری فائی ہو جاتے ہیں اس میں انسان اللہ کا بہت مقرب انسان بان جاتا ہے اس میں انسان اللہ کا بہت پیار انسان بان جاتا ہے بندہ بان جاتا ہے اس میں انسان جو ہے اللہ کے ہاں بغیر حساب کے جنت میں چلا جاتا ہے اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالی کے یعنی کہ وہ تمام جو اللہ تعالی انسان کے لیے جو ایڈوانٹیج اور فائدہ رکھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے انسان جو یہ حاصل کر سکتے ہیں اور مثال کے طور پر ایسی جو شخصیت ہوتی ہیں بچوں وہ بے ضرر شخصیت ہوتی ہیں ایسے لوگ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک ہوتے ہیں جن لوگوں نے اپنی زندگی کو مکمل اللہ کی رضا کے حوالے کر دیا ہوتے ہیں جن لوگوں نے اپنی زندگی کو مکمل اللہ کی رضا کے مطابق چلا لیا ہوتے ہیں جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق یعنی کہ ڈال لیا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور تیرے حکم کے مطابق ہم چلیں گے یہی ولی لوگ ہوتے ہیں یہی نبی لوگ ہوتے ہیں کتب شہید عبدال یہ وہ لوگ ہوتے ہیں بڑے آئی لیول کے اور ایسا انسان جو کہ اللہ تعالی سے معافی مانگنے والے ہیں توبہ صفحار کرنے والے ہیں اور اپنے ایمان کو دن با دن زیادہ بہتری کی طرف اس کی گروہ کرنے کے لیے ڈویلمنٹ کرنے کے لیے آگے لے جانے والا ہوتے ہیں وہ انسان بھی آہرکار نفس مطمئنہ جو ہے اس کا مزہ ضرور چکتا ہے تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو روح ہے بیسیکل اس کی تری ٹائپس ہیں جو روح ہے اس کی بیسیکل اس کی تری ٹائپس ہیں پہلی ٹائپ میں نے آپ کو کون سی بتائی آپ کو پتا ہونی چاہیے نفس امارا یہ پہلی ٹائپ اور دوسری اس کی روح بیڈا ہے ان سی یہ دوسری اس کی ٹائپ ہے بچوں نفس الواما یہ دوسری اس کی ٹائپ ہے اور تیسری ٹائپ بچوں کون سی ہے لفظ نفس مطمئنہ یہ تیسری ٹائپ ہے ہر نفس امارا کو نفس الواما کی کوشش کرنی چاہیے یہ لوگ congestion کہتے ہیں خوب سے خوبتار کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر لفظ لواما کو نفس مطمئنہ کی کوشش کرنی چاہیے اور اسی کے پیچھے انسان کو اپنی پوری زندگی گذار دینی چاہیے اور اسی طرح انسان کے اندر بروتری انسان کے اندر گروت انسان کے اندر ڈیویلمنٹ ہونی چاہیے اور کمز کم یہ ہے کہ انسان کو جب انسان یہ لیول حاصل کرنا چاہتا ہے یہ اگر انسان سوچتا ہے کہ اسے نفس مطمئنہ حاصل ہو اس کے لیے پورے انسان کی ایک پلاننگی ضرورت ہوتی ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی بغیر سوچے سمجھے اگزارتے ہیں جبکہ زندگی بغیر سوچے سمجھے اگزارنے کا نام نہیں ہے زندگی پورا مکمل طور پر ایک پیکج ہے اس کو ہمیں اس پیکج کے مطابق گزارنا چاہیے اور وہ پیکج کیا ہے وہ ہمیں اسلام نے دیا ہوئے وہ پیکج کیا ہے وہ نبی وآلہ وسلم کا اس وائے حسنہ جو ہے وہ پیکج ہے اگر ہم اس وائے حسنہ کے مطابق اس پیکج کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو بچوں یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم لوگ نفس امارہ سے نفس لبامہ اور اس کے بعد نفس مطمئنہ تاکہ ہم چلے جائیں گے اور انشاءاللہ جب ہم اس لیول پر جائیں گے تو مثال کی طور پر کیا ہوگا کہ اللہ کی زادہ ہم پر اللہ کی رضا اللہ کی محبت اور جنت و بچوں بہت چھوٹی چیز ہیں یہ یاد رکھیں بعض لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت نصیب کر اور بچوں یہ اچھی دعا ہے لیکن اسے بڑی ایک دعا ہے کہ یہ مانگنی جی یا اللہ میں اپنی رضا نصیب کر اگر ہمیں اللہ کی رضا مل گی اللہ کی محبت مل گی تو اللہ اپنی محبت میں سب کچھ ہمیں دے دے گا اللہ جنت بھی دے دے گا درجات بھی دے دے گا گناہ بھی معاف کر دے گا تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یالرزین آمن و شدو خب اللیلہ اے لوگوں جو امان لائے تمہیں اللہ سے شدید محبت کرنی چاہیے اور یہ دنیا کا سول ہے ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن یہ نیوٹن کا تیسرا قانون ارکت آپ نے پڑا ہوئے ہیں کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے جتنا عمل ہوگا اس کے مطابق اتنا رد عمل ہے جتنی اللہ سے محبت کریں گے جتنی اللہ آپ سے محبت کرے گا یعنی بلکہ یہاں تاکاتا ہے کہ اگر آپ اللہ کی طرف ایک قدم چل کے جاتے ہیں تو وہ دس قدم آپ کی طرف آتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت آپ ایک پرسنٹ کریں تو وہ دس پرسنٹ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُمْ بَشْقُرُولِ وَلَا تَقْفُرُونَ فَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا پھر ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان شکر تم الازیدن ناکم اگر تم مجھے میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کا شکر بھی کریں اللہ کا ذکر کریں اللہ کو یاد کریں اللہ سے اتنی محبت کریں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں دس گناہ کیا اس سے بھی زیادہ دینے کے مطلب مجاز ہیں اور وہ دے سکتے ہیں اور وہ یہ چیز کی پاور رکھتے ہیں اس لئے بچوں ہمیں اپنا معاصبہ کرنا چاہیے ہمیں اپنی سیلف اکاؤنٹیبلیٹ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ کس طرح جا رہے ہیں اور ہم لوگ دنیا مائے کس مقصد کے لئے ہیں اور یہ کوشی کرنی چاہیے کہ کہیں آپ کا نفس امارہ نفس امارہ ہی نہ رہ جائے بلکہ آپ کا جو نفس امارہ ہے that must be transformed into نفس لواما and your love must be transformed into نفس مطمئنہ تو یہ بچوں آپ لوگوں نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں ایک بار پھر میں ذرا یہ سارے کے سارا آپ سے ایک بار پھر تھوڑا سا یعنی کہ میں بتا دیتا ہوں کہ creation of man اسلام کے اندر جو انسان کی creation ہے وہ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کی تھی اور مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کے بعد جو انسان کی جب تخلیق ہوگی تو اس کے بعد کنٹی سنسا فلور سے بھی انسان کی جو تخلیق ہے جس کو کہتے ہیں من حالہ کار انسان من علاق یعنی کلاٹا بلٹ سے بھی ہو رہی ہے اور اس کا جو اصل اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے وہ مٹی ہے اور اس کے بعد یعنی کہ مٹی ہے یعنی اس کی اصل ہے پھر آگے میں نے بتایا آپ کو کہ ڈیول نیچر آف ہے میں انسان کی دو یعنی کہ نیچر ہیں جس میں ایک کلے ہے اور ایک سول ہے یہ دونوں چیزیں بلینڈ ہوتی ہیں ان کا کمبینیشن ہوتا ہے ایک ڈیول نیچر بنتی ہے پھر اس کے بعد میں نے یہ بتایا کہ ان دونوں کی ریالیٹی کیا ہے ریالیٹی مست بی کیپڈ انٹو یور مائنڈ کلے کلے ایز ای مارٹل جو کلے ہے یہ مارٹل ہوتا ہے اور جو سول ہے بچو یہ ایم مارٹل ہے کلے مارٹل ہے اور جو سول ہے یہ ایم مارٹل ہے پھر بچو اس کے بعد آگے میں نے بتایا کہ امام اغزالی جیسے لوگ جو اسلام کے بہت بڑے ایک یہ فلسفی تھے انہیں کہ میں امام اغزالی نے پینتیس سال تاک دن رات یعنی کہ بلکہ ان کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک بار ان کے پاس بہت زیادہ کتابیں تھیں اور بہت بڑی لائبریری تھی ان کی اور یہ اپنی لائبریری ایک لاکے سے دوسرے لاکے میں یعنی کہ کوپہ سے غالباً یہ مدینہ میں منتقل ہونا چاہتے تھے تو یہ اپنی یعنی کہ کافی تینچار گدے تھے جن کے اوپر انہیں اپنی کتابیں یہ لادی ہوئی تھی اور یہ لے کے جا رہے تھے تو اُس زمانے میں یہ جو ڈاکو بغیرہ ہوتے تھے نا ہائی وے مین ڈاکو جو جنگلوں میں لوٹنے والے زیادہ ہوا کرتے تھے تو راستے میں ان کو ڈاکو پڑ گئے ان ڈاکو نے بولا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ مثال طور پر کیا لادہ ہوئے گدوں کے اوپر انہوں نے بولا کہ یہ ساری کتابیں بغیرہ لادی ہوئی ہیں کیوں لادی ہوئی ہیں میرے پڑھنے کے لئے تو انہوں نے بولا کہ یہ مجھے بتا کہ جو علم ہوتا ہے یہ گدوں کے اوپر لادنے کے لئے ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو گدہ ہیں جس کے اوپر تو انہوں نے علم لادہ ہوئے ہیں اگر یہ کتابیں اس کے پر لادی ہوں گے تو یہ جو گدہ ہے یہ اسے عالم نہیں مان جائے گا تو رہذا آپ یعنی یہ ایک ڈاکو کی نصیت ہے کہ بڑے اور تلو باہت ہے انہوں نے بولا کہ اگر تو بہت بڑا عالم بڑنا چاہتا تھے ان کتابوں کا اپنے دماغ میں اتار تو انہوں نے بولا یہ ڈاکو کی ایک نصیت میرے ذہن میں ایسی بیٹھ گئی پھر پینتی سال لگا گئے وہ ساری کتابیں انہوں نے زبان کی آت گئیں اس کے بعد وہ بہت بڑے عالم بنے بہت بڑے مفقر بنے اور آج بھی یعنی کہ دنیا انہوں کو ایک بہت بڑے نام سے جانتی ہے ان کی کتابیں بے شمار یہ چار پانچ جلدوں کی اندر ان کی کتاب ہیں بہت بڑی قرآن پاک یعنی کہ جتنی ہار ان کی ایک جلد ہے بہت بڑی کتابیں ہیں اور کیمیے سادت تو ان کی بہت اچھی کتاب ہیں تو یہ ساری کتاب تو ان کا یہ سکول آف تھارڈ ہے کہ یہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ انسان جو یہ باڈی اینڈ سول دونوں کا ملکہ یہ مرقب ہے اس کے بعد آگے میں نے آپ کو بتا دیا یہ سول کی ریالیٹی کیا ہے کہ جو سول کی ریالیٹی ہے کتنے لوگ سمجھے جو سول کی ریالیٹی یہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر لی گئے ابھی بچوں میں آپ کو آئی ایم گیبنی یوہ ایکٹی ویٹی وہ ایکٹی ویٹی یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ سلائٹ دیکھ رہے ہیں سلائٹ جو دیکھ رہے ہیں اس میں تھرٹی ٹو پوائنٹ نائن یعنی کہ سورت نمبر پندرہ آیت نمبر نو پہلے سورت نمبر بتیس آیت نمبر نو پھر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر ٹونٹی نائن پھر سورہ نمبر تھرٹی ایٹ اور آیت نمبر سیمٹی ٹو پھر سورہ نمبر ٹونٹی ون اور آیت نمبر نائنٹی ون ان چاروں کا ابھی آپ نے قرآن پاک اوپن کرنا ہے آپ نے پاس کاغذ لینے ہیں اور اس کاغذ کے اوپر آپ ان چاروں سورتوں کو اپنے پاس نوٹ کریں گے اور ان کا ترجمہ بھی کریں گے ابھی میں ٹھیک دس منٹ کے بعد آپ سے دوبارہ ریکنٹریکٹ کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا آفٹر ٹین منٹس آئی ایم گوئنگ ٹو چیک یو وٹ ہیو ڈان دک گیون ایو ایدر یو ہیو ڈان دا ٹاس کارنا یہ چار قرآن پاگی آئیتیں ہیں صورتیں ہیں ان کی جو آئیتیں ہیں ان کو دیکھتا رہا اور اس کے بعد میں مطلب دس منٹ کے بعد آپ سے دوبارہ ریکنٹریکٹ ہوتا ہوں تو تینک یو ویری مچ ابھی دس منٹ کے ایکٹیویٹی ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ ابھی ٹائم ہوئے ہیں تین باج کے چالیس منٹ ہو گئے ہیں اور تین باج کے پچاس تین باج کے چالیس منٹ ہو گئے ہیں تین باج کے پچاس منٹ پہ میں آپ سے دوبارہ یعنی کہ صرف یہ ہونور کا پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا نہیں کیا بلکہ ایسا ہے کہ آپ کر لیں مثال کے طور پر شاید میں دوبارہ چیک نہ کروں آپ کو ابھی تو آپ یہ دوبارہ جو انور کہیے جو چار میں نے آیتیں بتائیں ہیں یہ قرآن پاک کو کھوڑیں اور ان آیتوں کو دیکھیں اور یہ آیتیں اپنے پاس عربی لکھیں ان کا ترجمہ لکھیں تو آپ نے ضرور یہ بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے پھر آگے پیچھے ہونا ہے تینک یو ویری مچ اللہ حافظ اور میں ایک بار پھر بتا دوں یہ جتنے لیکچر ہو رہے ہیں انشاءاللہ ان کی میں ویڈیو بھی آپ اگر کہیں گے تو سینڈ کر دوں گا یہ میرے پاس ساری ریکارڈڈ ویڈیو ہیں اور دوسرے نمبر یہ ہے کہ یہ جو آپ کو سلائیڈز ہیں یہ بھی انشاءاللہ میں آج تین لیسن ہو چکے ہیں تو یہ تین لیسنز کی میں آپ کو انشاءاللہ آج سینڈ کر دوں گا اوگے اللہ حافظ بیسٹ آف لکھ اور ابھی یہ جو میں نے ٹاسک دی ہے اس کو کر کے پھر آپ نے اٹھنا ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا